بسم اللہ الرحمن الرحیم اکٹھا چوپ کر لیا ہوا ہے آپ چاہے تو آپ الگ الگ بھی ان کو چوپ کر کے ڈال سکتے ہیں میں ان تینوں کو اکٹھا چوپ کر چکی ہوں اس وجہ سے ان تینوں کو اکٹھا ڈال کر تو فرائی کر لیں گے ان کو اتنی دیر تک فرائی کرنا ہے جتنی دیر تک یہ لائٹ براؤن کلر کا نہ ہو جائے اب اس میں میں نے دو سبسل آچی کی ڈال دیئے ہیں دو کالیل آچی ڈال دیئے ہیں اور ایک عدد میں نے دارچینی کا پیس ڈال دیا ہے اور ان کو ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے یہاں پر میں نے چار عدد بڑی سائز کی ٹوماٹر کاٹ کر اس کے اندر ڈال دیئے ہیں تاکہ ہماری گریوی اچھی سی بن جائے اب اس میں یہاں پر میں نے ٹو ٹی سپون لال مرچ کے وان بائی ٹو ٹی سپون ہلدی اور وان ٹی سپون نمک کے ڈالے ہیں اور ایک ٹی بل سپون دنیا پوڈر ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے نمک آپ پیورز اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کپ کے قریب پانی ڈالا ہے اور اس کو دوبارہ سے دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے اس ریسپی کا جو سیکرٹ انگریڈینٹس ہے وہ ہے املی کا پلپ جو میں نے یہاں پر آدھا کپ کے قریب اس کے اندر ڈالا ہے اس سے ہماری یہ ریسپی بہت مزے کی بان کر تیار ہوگی یہاں پر میں نے جو وائٹ چنے ہیں ان کو بگو کر اُبال لیا ہوا تھا اور یہ ہمارے پاس آدھا کلو کے قریب ہیں وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہوئے ہیں اور مزید آدھا کا پانی ڈال کر تو اس کو ہلکی آنچ پر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں ویورز اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کٹی ہوئی سب مرچیں اور ساتھ میں فریش دنیے کے پتے اور اس کو مزید دو منٹ کے لیے بھون لیں گے اور ہمارے مزے دار سے کھٹے چٹخارے دار چنے پکٹ تیار ہو چکے ہیں آپ اگر یہ ریسپی ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو بار بار ٹرائی کرنا چاہیں گے اس کو مزید خوشبودار بنانے کے لیے میں نے یہاں پر کسوری میتھی ڈالی ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو اس سے اس کی سمیل بہت اچھی آئے گی آپ اس کو نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ